بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موبائل ہے آپ کے پاس سب کے پاس ہوتا ہے انڈروائیڈ ہے یا آئی فون کوئی سب بھی موبائل ہے لیکن موبائل تو ہے نا آپ کے پاس اور کیا آپ بھی موبائل کے اندر بیٹھ کے صرف سکرولنگ کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آن لائن ارننگ کی طریقے سے کرنی ہے اور آن لائن ارننگ کا تو کوئی میتھرڈ بتاتا ہی نہیں ہے جنون ہی نہیں بتاتا تو بھائی میں یہاں پہ آپ کو بیٹھ کے سارے جنون میتھرڈز بتا رہی ہوں سارے ٹرو میتھرڈز بتا رہی ہوں جن پہ میں خود بھی اپلائی کرتی ہوں پہلے میں آپ کو بتانے سے پہلے خود اس پہ اپلائی کرتی ہوں تاکہ میں کوئی ایسی غلط چیز نہ بتاؤں آپ کو لیکن یہ کام آپ کا ہے کہ جو میتھرڈز میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں میتھرڈز ڈھونڈنا ریسرچ کرنا ان پہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں پھر بھی میتھرڈ میں لے کر آوں گی آپ نے بس اس پہ تھوڑی مہنت کرنی ہے آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس سے ارننگ کرنی ہے جب آپ کو پکا پکایا حلوہ مل رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں حلوہ کھا رہے ہیں کیوں اس کو ضائع کر رہے ہیں تو تھوڑی مہنت کریں اور ارننگ کریں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کی بٹن پہ کلک کر دیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن پہ کلک کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ روزانہ ایسے ہی میتھرڈ دیکھ سکیں اور گھر پہ بیٹھ کے آن لائن ارننگ کر سکیں اور ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا جن کو ان کی ضرورت ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو مہنت کرنا چاہتے ہیں اب ایک سب سے زیادہ سوال آتا ہے کہ بھئی یوٹیوب ہم بھی شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس پی سی یا لیپ ٹاپ نہیں ہے اب پی سی یا لیپ ٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سائے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم کس طریقے سے کریں ہمیں تو سیٹنگز ہی نہیں آتی ہیں چینل بنانا نہیں آتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے چینل بنا سکتے ہیں یوٹیوب چینل ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگو کور ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھ آسکیں تو چلے اب ہم سکرین پہ آگئے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے ذریعے ایزیلی اپنا چینل بنا سکتے ہیں یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور یہ آپ سیٹنگز پی سی پہ بھی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں یوٹیوب سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل کے اوپر جانے کے بعد آپ نے نئی جی میل آئی ڈی بنانی ہے یہاں پہ اب ہم آ چکے ہیں یہاں پہ ہم کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے فرس نیم لکھنا ہے اور اپنا سر نیم لکھنا ہے اچھا آپ نے یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو جی میل آئی ڈی ہے وہ آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہیں نوٹ بوک پہ اپنے پاس اور ایسی جی میل آئی ڈی رکھنی ہے جو سیدھا ہدا آپ کے نام پڑھنا ہو جیسے اگر کسی کا نام شاہد انور ہے تو ضروری نہیں کہ آپ شاہد اور انور اور ایسے کر کے جی میل آئی ڈی بنانے ہیں آپ کچھ الگ جی میل آئی ڈی بنائیں تو جیسے میں نے چینل کا نام رکھنا ہے ٹیک اور ورڈ ٹیک ورڈ ٹھیک ہے نیکسٹ کرنا ہے آپ نے اب یہاں پر یہ آپ سے آپ کا ڈیٹ جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برد ہے وہ آپ یہاں پر ڈالیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تو میں اپنی کوئی بھی فلحال ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر جو بھی جنڈر ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جی میل آئی ڈی آپ نے کیا رکھنی ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی جی میل آئی ڈی رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے رکھ دیا ٹیک ورڈ سکس فور سیون باقی ایڈ دریٹ جی میل لٹ کم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آلیڈی لکھا ہوا ہے وہ یہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ موجود نہیں تھا تو میں نے دوسرا رکھ دی ہے اس پر نیکسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورڈ رکھنا ہے پاسورڈ کوئی سٹرونگ پاسورڈ رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے یوز کرنی ہے تاکہ آپ کا پاسورڈ کوئی ایزیلی ہیک نہ کر سکے یا کسی کو پتا نہ چل سکے اب یہاں پر یہ میری آئی ڈی بن چکی ہے میں اس کو نیکسٹ کروں گی نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر نیچے آئیں گے اور یہاں پر آئی اگری کر دیں گے آپ کی کمپلیٹ جی میل آئی ڈی بن چکی ہے یہاں پر میری یہ جی میل آئی ڈی بن چکی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے یہ ٹیک ورڈ یہ جی میل آئی ڈی میرے پاس بن چکی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جائیں گے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب اپنے موبائل کے ادھر اوپن کریں گے یہاں پر آپ نے یوں کے اوپر جانا ہے یہاں پہ سویچ اکاؤنٹ کا اپشن آ رہا ہوگا سویچ اکاؤنٹ کے اوپر جا کر آپ اپنا اکاؤنٹ سویچ کر کے جو جی میل آئی ڈی آپ نے نئی بنائی ہے اس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کا ابھی تک آپ کا صرف جی میل آئی ڈی بنی ہے اب آپ کے چینل نہیں بنا ہے اب آپ نے چینل کس طریقے سے بنانا ہے یہاں پر create اچینل کے اوپر جانا ہے اب یہاں بھی آپ آگئے یہاں پر آپ نے پکچر کو اپشن آ رہا ہے پکچر کے اندر اپنی پکچر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھا سا خوبصورت سا لوگو بنا کے بھی لگا سکتے ہیں لوگو بنانے کے لیے آپ کو سمبل کچھ بھی نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کس طریقے سے لوگو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نام رکھ لینا ہے آپ نے نام tech world ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے save کر لینا ہے ہینڈل آپ نے جو بھی ہینڈل رکھنا چاہتے ہو آپ اچھا ہینڈل آپ نے بہت دہان سے رکھنا ہے اگر میں نے رکھ دیا tech world official کیونکہ چودہ دن بعد آپ change کر سکتے ہیں تو کوئی صحیح آپ نے رکھنا ہے یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یہ بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے یہ آپ کے پاس موجود ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو save کر لینا ہے create channel کی button پہ آپ نے click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا channel create ہو چکا ہے اور further setting کی طریقے سے کریں گے آپ view channel کے اوپر جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ہی جو pencil سے بناوا edit option آرہے ہیں آپ اس کے اوپر جائیں گے یہاں پہ آپ کا handle ہو چکا ہے channel url description description آپ نے کوئی اپنی اچھی سی لکھنی ہے جس چیز کے بارے میں بھی آپ کا channel ہے اگر آپ کا channel comedy کے بارے میں ہے funny videos کے بارے میں ہے تو آپ نے funny videos کے بارے میں لکھ لینا ہے یا آپ کا کیا کہتے ہیں tech کے بارے میں ہے تو آپ نے لکھنا ہے جس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم جس طریقے سے آپ اس طریقے سے آپ starting کر سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی اپنے ایک چھوٹی بار description لکھ لینی ہے آپ one line کی بھی لکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی سی four to six line کی بھی لکھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ short لکھیں کہ پڑھنے والے کو بس سمجھ میں آجائے کہ آپ کا content کیا ہے آپ کیا deliver کر رہے ہیں لوگوں کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں i'm here to teach you about the tech world یہ لکھ کے آپ نے اس کو save کر لینا ہے save کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ آپ کی size setting ہو گئی ہے یہاں پہ اب آپ نے اپنا logo یا آپ کا جو youtube banner لگانا ہے اب آپ وہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب logo اور cover بنانے کے لیے آپ نے canva app اپنے mobile کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنا ہے اب آپ easily یہاں سے کوئی بھی template use کر کے بنا سکتے ہیں اپنا logo یا cover آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ میں لکھوں گی کہ youtube youtube logo ٹھیک ہے youtube logo اب آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے show کر دے گا یہ بہت سارے template show کر دے گا اس میں آپ کو کہیں پہ تھوڑا بہت editing کرنی پڑے گی editing کرنے کے بعد آپ easily اپنے لگا سکتے ہیں جس تحریکے سے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے template آ چکے ہیں اب اگر آپ کو کوئی بھی پسند آ رہا ہے تو آپ نے اس کو change کر لینا ہے جیسے کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنے سارے template آ گیا آپ کو جس حساب سے بھی channel ہے آپ نے اس حساب سے changing کر دینی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر مجھے یہ پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور تو میں نے اس کے حساب سے changing کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ stream studio لکھاوا ہے آپ نے اس کو change کر دیں گے آپ آپ اس کو لکھ دیں گے tech اور یہ اپنا یہ جو اس کو آپ لکھ دیں گے world اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے تاکہ آپ کا جتنا text ہے وہ آ سکے اس کے اندر completely اس کو ہم bold کر دیں گے اب اس کے اندر آپ font change بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے font size بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ نے اگر text style change کرنا ہے آپ نے تو یہاں سے آپ text style بھی change کر سکتے ہیں جس صحیح سے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ والا بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی text style رکھ سکتے ہیں تاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب یوٹیوب بینر بھی ادھر سے بنا لوں گی اب یہاں پہ میں جاؤں گی اور یہاں پہ میں لکھنا ہے یوٹیوب بینر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے شو کر دے گا جس حساب سے بھی آپ کا چینل ہے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے سارے آگئے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ آگیا یہاں پہ یہ جو نام لکھاو ہے اب اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا میں نے یہاں پہ سمپلی لکھ دیا ٹیک ورلڈ ٹیک چینل ٹھیک ہے آپ نے سبسکرائب کا اس کے اندر آپشن دیا یہاں پہ یہ جو پکچر لگی ہوئی ہے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس پکچر کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کوئی پکچر سوچ کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ ٹیک کے حساب سے پکچر لگانی ہے تو میں گوگل کی اوپر گئی اور میں نے یہاں پہ لکھا کہ یہاں میں گئی اور یہاں میں نے ٹیک لکھ دیا ٹیک ہے ٹیک لکھ لکھ کے بعد آپ نے یہاں پہ کس طرح پکچر شو کروائی ہیں آپ نے کوئی سی بھی پکچر کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے یہاں پہ مجھے یہ پکچر پسند آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس پکچر کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گی یا پھر اس والی پکچر کو یہ تھوڑا بیس تھیم کے ساپ سے سیٹ ہو رہی ہے تو اس پکچر کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں واپس کے اوپر گئی اور یہاں پہ میں نے اپنی اس پکچر کو ریپلیز کے پٹن پہ کلک کر دیا اب میں اپلوڈ کر دوں گی اب آپ پکچر کو اپنے حساب سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تو یا آپ اس کو کر سکتے ہیں پکچر کو جس طریقے سے میں نے یہ پارٹ لے کر آنا تھا تو میں نے اس کو یہاں پہ دن کر دیا اب کرنے کے بعد آپ اس کا بیگراؤن بھی چینج کر سکتے ہیں یا کچھ چینج کرنا چاہتے آپ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب میں وہاں پہ جا کے اس کو لگا سکتی ہوں ایزی لی اب ہم واپس چینل کے اوپر آ چکے ہیں یوٹیوب پول کے اوپر آ چکے ہیں اس پہ کلک کیا گیلوری اور کیمرا کا آپ گیلوری پہ جا کر وہ پکچر جو اپنے کور کے لی بنائی تھی وہ آپ لگا سکتے اس کو آپ کے پاس سیو ہو گئی ہے پھر آپ نے اس کی اوپر جانا ہے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ اس کو بہت جیدہ فوکس اس کے اندر آئے گا آپ نے اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں آگے پیچھے کرنا ہے تا کہ یہ سیٹ ہو جائے سیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے سیف ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کمپلیٹلی شو ہو جائے گا یہ بن چکا ہے یہ بننے کے بعد آپ نے سیمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کریئیٹ کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے ویڈیو بنا سکتے ہیں سٹوڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے سٹوڈیو کے اوپر جانا ہے اور سٹوڈیو میں آپ نے چینل کے اوپر ایکٹیو رہنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے چینل کو ایسی چھوڑ دیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کون سا ویوز واش ٹائم یہاں چیز شو ہوں ہوں گی کون سا کون سا کون سا ویوز آ رہا ہے آرڈینس آپ کی کہاں کہاں کرنی ہے بہت زیادہ امپورٹن ہوتی یہاں آپ کے ساری چیز شو ہو شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ساری چیز کلئر ہو گئی ہوں گی کس حریکے سے آپ چینل بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ اللہ حافظ